ڈیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے اباؤٹ انہیبیٹرز کہ انہیبیٹرز کیا ہوتے ہیں انہیبیٹرز کی ٹائپز کون چی ہیں اور انہیبیٹرز جو ہیں وہ کس طرح انزائم کی جو کیٹالیٹک ایویلٹی ہے اس کی ایکٹیوٹی ہے اسے کس طرح کیا کرتے ہیں وہ ریٹارٹ کرتے ہیں یا اسے جو ہے نا وہ کس طرح جو ہے وہ منیمائز کرتے ہیں انزائم کی جو ہم بات کرتے ہیں تم پہلے کہتے ہیں انزائم کی ہیں انزائم بیسکلی تری ڈیمیشنل گلوبلر پروٹین ہے اب کیونکہ یہ تری ڈیمیشنل گلوبلر پروٹین ہے اور ان کی جو کیٹالیٹک ایکٹیوٹی ہے وہ ایک چھوٹے سے چارچ ریجن پر مشفیل ہوتی ہے وہ ریجن جہاں پر اس کی کیٹالیٹک ایکٹیوٹی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے ایکٹیو سائٹ اب ایکٹیو سائٹ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر دو سائٹس موجود ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے بائنڈنگ سائٹ اور ایک ہوتی ہے کیتالیٹک سائٹس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بائنڈنگ اور کیتالیٹک دونوں جو ہیں وہ سائٹ موجود ہوتی ہیں اب بائنڈنگ سائٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ سبسٹیٹ کو کیا کرتی ریکنگلائز کرتی اسے بائنڈ کر دیتے ہیں اور کیتالیٹک سائٹ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس سبسٹیٹ کو فائنل پروڈیکٹ میں چینڈ کرنا ہوتا ہے اب عام ٹیل میں ہوتا یہ ہے کہ انزائیم کے ساتھ اس کی سبسٹریٹ ملتی ہے اور بنتا ہے اس کمپلیکس ٹھیک کہ اس کمپلیکس میں انزائیم علیہ ہو جاتا ہے اور پروٹیکٹ بن جاتی ہے یہ ہے نارپل میکنزم آف انزائیم ایکشن کا اب انہیبیٹرز کیا ہوتا ہے انہیبیٹرز آر دوز کیمیکل دوز سبسٹانسز جو سبسٹریٹ کے بجائے خود انزائیم کے ساتھ جڑ جائیں اور جڑنے کے بعد اس کمپلیکس کے بجائے وہ بنا دیں ای آئی کمپلیکس یعنی کہ انزائیم انہیبیٹر کمپلیکس بنا دیں جب وہ ای آئی کمپلیکس بنا دیں گے تو سبسٹریٹ ہے وہ انزائیم کے ساتھ جڑ نہیں پائے گی جب وہ جڑ نہیں پائے گی تو انڈ پروڈیکٹ کیا ہوتا ہے نو رییکشن نو کیٹلائیسز تو ایسے سبسٹانس جو کیا کہ انزائیم کی ایکٹیو سائٹ کے ساتھ خود چپک جائیں سبسٹریٹ کی جگہ اور وہ انزائیم کو پروڈیکٹ بنانے نہ دیں بلکہ اس کی ایکٹیو سائٹ کو وہ بلاک کر دیں ٹیمبراری آرزی طور پر یا اس کو پرمنہ ہمیشہ کے طور پر کیا کر دیں بلاک کر دیں تو ایسے سبسٹرانس کو ایسے کیمیکلز کو نام دیا لاتا ہے انہیبیٹرز تو انہیبیٹرز کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہہ کہتے ہیں سبسٹرانسز یا سبسٹرانس جو سبسٹریٹ کے بجائے خود انزائیم کے ساتھ رییکٹ کر لیں اور اس کی ایکٹیو سائٹ کو کیا کریں بلاک کر دیں اس کی ایکٹیو سائٹ کو روک دیں ٹیمبراری آرزی طور پر یا اسے روک دیں پرمنہ طور پر تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں انہیبیٹرز ہوتے ہیں اور یہ فینامینا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں انزائیم انہیبیشنز اس میں کیا ہوا کیا ہے اس میں انزائیم کی جو ایکٹیوٹی دی ہم نے روک دی چیز کی وجہ سے کیمیکلز کی وجہ سے اسے روک دیں اب یہ کیمیکلز آتا کیں ہوتے ہیں انہیبیٹرز ہوتے ہیں کم کیں خون cameras جیسے کہ سائنائیٹس ہوگی جیسے کہ بہت سائے ڈیو باڈیس ہوگی یا اینٹی میٹا بولائٹ ہوگی جو میٹا بزم لوگ کیا کرتے ہیں روک رہے ہوتے ہیں اب وہ روک رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ایز انہیبیٹر گھ لوگ ہوتی ہیں یا کچھ باڈی کے اندر کیا ہوتے ہیں ڈرگز ہوتی ہیں اور وہ ڈرگز جمinks لیتے ہیں باڈی کے اندر تو وہ جا کے کیا کرتے ہیں ہماری ایفیشنسی کو یا انزائیم کی اکٹیوٹی کو روک دیتی ہیں تو انہیبیٹر بیسیکٹی کیا کرتے ہیں انزائن کی ایکٹل سائٹ کو کیا کرتے ہیں بلاب کر جاتے ہیں اور سبسٹریٹ کو اس کے ساتھ جننے نہیں دیتے ہیں اب انہیبیٹرز کی ٹائپس ہیں جب ہم ان کی ٹائپس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پہلی اس کی ٹائپ مولین ہے وہ ہے انریورسیبل اب انریورسیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کیا ہوتی اگر کوئی انہیبیٹرر انزائن کی ایکٹل سائٹ پہ کیا ہوتا چپکے گا اگر کوئی انہیپیٹر انزائن کی ایکٹیو سائن پر کیا کرے گا چپکے گا جا کے اس کے ساتھ کیا کرے گا اٹیچ ہوگا تو اٹیچ ہونے کے بعد وہ کیا کرے گا اسے مکمل طور پر اس کا تری ڈیمیشنل سٹرکچر ہے اسے ڈیمیش کر دے گا اب جیسے اس کا تری ڈیمیشنل سٹرکچر ڈیمیش ہو جائے گا انزائن ڈی نیچر ہو جائے گا اب ڈی نیچر ہونے کے بعد وہ فنکشنل نہیں رہے گا جب وہ فرنشنل نہیں رہے گا تو ہم کہیں گے کہ اس نے کیا کے ہامین کیا سٹرکچر کو ڈسٹرائی کر لیا تو تو اٹی پرسیبر کیا ہوا کہ ایکٹی سائٹ کو آکو بائی کر رہتے ہیں اور دشرائیت کو سٹرکچر اور یہ پرمنٹلی کیا کرتے ہیں اسے ڈسٹرائی کر ذہتے ہیں اس سے کیا ہوا کہنی سیزد ہو جاتا ہے ریاکشن کیا ہے وہ رک جاتا ہے اور انزائن کیا ہوتا ہے وہ ڈینیچر ہو کر جو کیا کرے جو انزائیب کو ہمیشہ کیا کرے تو اس کی ایکٹی سائٹ کو بھلاک کر دیں یا اس کی تری ڈیلائشن سٹرچن کو ڈسٹرائی کر دیں ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے اب دوسرے کون سے ہیں دوسرے موجود ہے ریبرسی بل اب ریبرسی بل وہ ہوتی ہیں جو انزائیب کی ایکٹی سائٹ کو کیا کرتے ہیں وہ بھلاک کرتے ہیں لیکن اسے ڈیمیج نہیں کرتے اس کا تری ڈیلائشن سٹرچر جو ہے وہ مکمل طور پر ڈسٹرائی نہیں کرتے تو وہ اس کی ایکٹی سائٹ کو کیا کرتے ہیں وہ آرزی طور پر بھلاک کر دیں تو آقوپائز ایکٹی سائٹ فار ویگ فار ویگ لنکے تو یہ ویگ لنکے کلاتے ہیں کوولر بانڈ وغیرہ نہیں بناتے اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے اگر ہم چاہیں کہ جو ریبرسی بل انہابیٹرز ہیں ان کے ایفیکٹ کو نیوٹرلائز کر سکے اس کے ایفیکٹ کو ختم کر سکے تو اسے ختم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں ہم سب سٹیٹ کی مقدار کو پڑھا دیتے ہیں جب ہم سب سٹیٹ کی مقدار کو اس کے اندر پڑھا دیتے ہیں تو ریبرسی بل جو نہابیٹرز ہیں ان کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے ان کی جو بلاکی ایکٹیوٹی ہوتی ہے اسے کیا کرنا سکتا ہے اسے نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریورسی بلز ہیں ان کی آگے دو ٹائس ہوتی ہیں اب ان کی ٹائس دو ہوتی ہیں فیلے ہوتے ہیں انہے کہا جاتا ہے کمپیٹٹی بی انہیبیٹر یہ لطف سے ہی پتہ چلتا ہے کمپیٹٹی بی امیٹر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہیبیٹر ہیں جو جو سب سٹیٹ کے ساتھ کیا کریں مقابلہ کرنے ہیں سب سٹیٹ کو ٹاین دے رہے ہیں اسے اٹیج کرنے میں مدد نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہیں گے کہ یہ کون سے competitive inhibitors موجود ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں اصل میں ان کا جو structure ہوتا ہے structure کیا ہوتے ہیں یہ substrate سے ملتج ہوتے ہیں اب کیونکہ substrate سے ملتج ہوتے ہیں تو enzyme کی جو active site ہوتی ہے اس کے آگے دو پارٹ ہوتے ہیں binding site تو binding site جو ہے وہ differentiate نہیں کر پاتی تو وہ کیا ہوتی ہے وہ جو کیا ہے inhibitors substrate سے ملتج ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے attach ہو جاتی ہے تو competitive inhibitors وہ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں جو اپنے آپ کو structure بھی ہے وہ substrate جیسا بنا لیتے ہیں complete build substrate substrate کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور binding site جو ہے انہیں خود select کر دیتے ہیں تو تین points ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو structure بھی کیا کرتے ہیں substrate جیسا بنا لیتے ہیں دوسرا کیا کرتے ہیں substrate کے ساتھ complete کرتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ یہ binding site انہیں سلیکٹ کر دیتی ہے یعنی اپنے ساتھ اٹیچ ہونے کا موقع دیتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپیٹیٹنگ اینہابیٹرز اب دوسرے انہابیٹرز وہ ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ نام کمپیٹیٹنگ ہیں اب نام کمپیٹیٹنگ اینہابیٹرز وہ ہوتے ہیں جو زہری بات ہے جو کیا کریں گے سبسٹیٹ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کریں گے تو ان کی کچھ خصوصیات ہیں ان کی خصوصیات پہلی کیا بھی ہیں یہ سبسٹریٹ سے ملتے جو ہوتے نہیں ہیں دوسرا کیا ہوتا ہے they don't compete with substrate یہ سبسٹریٹ سے کمپیٹ بھی نہیں کرتے جب ہی کمپیٹ نہیں کرتے یہ سبسٹریٹ سے ملتے جو ہوتے نہیں ہیں تو بائننگ سائٹ انہیں سلیکٹ بھی نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں not selected by بائننگ سائٹ تو یہ کرتے کیا ہیں یہ کرتے یہ ہیں کہ آپ انہوں نے انزائن کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کی انہابیشت کرنا ہے تو یہ ایکپی سائٹ پر نہیں چپکتے they attach to enzyme other than active site اور جب یہ other than active site پر کیا ہوتے ہیں چپک جاتے ہیں تو یہ enzyme کی active site کو alter کر دیتے ہیں اسے تبدیل کر دیتے ہیں جب اسے وہ کیا کرتے ہیں تبدیل کر دیتے ہیں تو enzyme کی جو active site ہے وہ alter ہونے کی وجہ سے اس کی electronic configuration change ہونے کی وجہ سے charge change ہونے کی وجہ سے اب وہ سبسٹریٹ کے ساتھ attach نہیں ہو پاتا جب وہ سبسٹریٹ کے ساتھ proper کی attach نہیں ہو پاتا تو enzyme سبسٹریٹ کو پروڈیکٹ میں تبدیل بھی نہیں کر سکتا تو وہ inhibitor جو enzyme کے ساتھ attach ہو جائیں other than active site تو ہم کہتے ہیں کہ ہو کیا وہ non competitive inhibitors موجود ہوتے ہیں تو inhibitor بیسکٹی وہ chemicals ہیں وہ substance ہیں جو enzyme کی activity کو وہ آرزی طور پر یا پتنان طور پر کیا کر دیتے ہیں وہ stop کر دیتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ کیا یہ inhibitors ہیں شکریہ